اسألو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج آئے حروف مدہ کا بیان امید واسق ہے کہ آپ لوگوں نے اس لیے جو تختی تھی پچھلا جو سبق تھا اس کو کم از کم گیارہ مرتبہ دورا لیا ہوگا اگر نہیں بھی دورایا تو تب بھی اس کو دورا لیجئے سبق نمبر ساتھ حروف مدہ یہ جو چھوٹی سی دال لکھی ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں کیا بولتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں مجزوم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں عموماً ساکن کہتے ہیں ساکن حرف اکیلا نہیں پڑا جاتا ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑا جاتا ہے اگر اس سے پہلے بھی کوئی ساکن ہو یعنی دو ساکن کٹے ہو جائیں تو پھر اس سے پہلے والا جو متحرک ہے اس کو بعد والے ساکن کے ساتھ ملا کے پڑیں اگر پہلے والا درمیان والا نہ پڑا جانا ہو تو حروف مدہ تین ہے علف واو یا اچھا علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا جیسے با علف زبر با واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا جیسے بو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا جیسے بی اب ان کو پڑھنے کا انداز کیا ہے فرق یہ کرنا ہے بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں اور ہم پڑھتے وقت ذرا خیال نہیں کرتے کہ یہ جو با زبر با ہوتا ہے اور با علف زبر با اس میں فرق ہونا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں وہ کہتا جب پڑھتے ہیں اس وقت تو خیر ہے اس وقت ہم توجہ کرتے رہے ہیں جب کہتا پڑھ لے تھا اس کے بعد کہتے ہیں آپ دونوں ٹھیک ہیں ایک ہی طرح چلنا چاہیے تو اس کا ہجے کرنے کا انداز یہ ہے با علف زبر با 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 واؤ پشبو با یا زر بی با بو بی ان تینوں کو ایک ہی سانس میں نہیں پڑھنا یہ بھی بڑا سٹائل ہوتا ہے پڑھتے ہیں با بو بی مدب تیسرے کا پتہ نہیں چلتا تو تینوں کو پوری پوری حرکت دے کے یعنی ایک علف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے ہم نے با زبر با پڑھا ہے تو اس کو ڈبل کر کے با پڑھنا ہے اس طرح احسار آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور اب احتیاط وہ بھی لازمی زر میں رکھنی ہے کہ ہم توا پڑھ رہے ہیں تا پڑھ رہے ہیں ڈال پڑھ رہے ہیں بود پڑھ رہے ہیں سین پڑھ رہے ہیں سود پڑھ رہے ہیں تا پڑھ رہے ہیں جو قریب المخرج حروف ہیں ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے اس کے بعد سبق نمبر آٹھ دیکھئے کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش تو کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں یعنی جتنا ان کو لمبا کرتے ہیں اتنا ان کو لمبا کرتے ہیں اس لئے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک علف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں اس سبق میں بھی حروفیں قریب السود یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں تا کھڑا زبر تا ابھی کہن جان نہیں آپ لوگ ہیں تا کھڑا زیرتی کھڑا زیرتی اے کیا ہوتا ہے کھڑا زیرتی تا الٹا پیش تا تی تا تی دوسری سیڑ پہ آجئے خواب کھڑا زبر خواب خواب کھڑا زرخی یہ جو سٹائل ہے نا بزن ڈالنے والا خواب کھڑا زرخی خواب الٹا پیش خواب پتہ نہیں یہ کیا ہے اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں خواب کھڑا زرخی کھڑا زرخی کھڑا زرخی کھڑا زرخی خواب الٹا پیش خواب خواب خی خواب تو یہ دو تختیاں ان کو اچھے طریقے سے یعنی ان کو لمبا کرنے کا انداز ایک ہی جیسا ہے دونوں کو ایک جس طرح ہی کھینچ کے پڑھنا ہے یہ اپنی زبان میں جس طرح آپ مردی کہہ لے ہو اس کو لمبا کرنا کھینچنا بل جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں لیکن یہ ہے کہ ان کو پڑھنے کا انداز ایک ہی جیسا ہے زبر کے بعد الف پیش کے بعد واؤ زر کے بعد یا آجائے تو حرف کو لمبا کرتے ہیں کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش آجائے تو بغیر الف باؤ اور یا کے اس کو پھر بھی کہیں چلیتے ہیں لمبا کرتے ہیں اب تین تختیوں میں آپ نے فرق زیر میں رکھنا ہے جس پر صرف حرکات ہیں زبر زیر پیش اس کو کیسے پڑھنا ہے جس کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زیر الٹا پیش اس کو کیسے پڑھنا ہے اور جس پر ہم نے حروف مدہ جو آگئے ہیں تو حروف مدہ کے الفاظ جو ہیں وہ کیسے ادا کرنے ہیں حروف کیسے پڑھنے ہیں تو یہ آپ نے اس کو بار بار رپیٹ کریں یہ وہ الفاظ ہیں وہ حروف ہیں جو آپ کو سارے زبانی یاد ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو دہراتے رہیے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے